قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں لگتار ولٹ پھیر ہو رہا ہے ان ٹیموں کی ہار ہو رہی ہے جو ٹیم میں ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہے ورلڈ ریکنگ میں نمبر ون ہے نمبر دو ہے دوسری طرف ان ٹیموں کی جیت ہو رہی ہے جن کی ورلڈ ریکنگ میں اچھی پوزیشن نہیں ہے جن ٹیموں کو جیتنے کا گمان بھی نہیں تھا اور کل ایسا ہی ہوا جب کوارٹر فائنل کا پہلا میچ کھلا گیا برازیل اور کروشیا کے درمیان اور اس میچ میں برازیل کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کروشیا جیت گئی اور اسی ہار اور جیت کے ساتھ برازیل کوارٹر فائنل میں ٹونامینٹ سے ہی باہر ہو گئی ہے اور کروشیا نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے برازیل ورلڈ ریکنگ میں فٹبال کی نمبر ون ٹیم ہے پانچ مرتبہ کی ورلڈ چمپئن رہ چکی ہے سب سے زیادہ کھلاڑی برازیل کے ہی مشہور ہے برازیل کو فٹبال کی دنیا کا کنگ کہا جاتا ہے لیکن برازیل کی ٹیم کوارٹر فائنل میں ہی ٹونامینٹ سے باہر ہو گئی اور کروشیا جو برہوے نمبر کی ٹیم ہے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے اسی طرح ایک اور مقابلہ ہوا کل ارجنٹائن اور نیذر لینڈ کے درمیان ارجنٹینہ اور نیذر لینڈ کے مقابلے میں بھی دونوں ٹیموں کا معاملہ برابر برابر کر رہا لیکن جب پینلٹی ککس کا معاملہ آیا تو اس میں صرف ایک گول زیادہ کر لینے کے وجہ سے ارجنٹائن کی ارجنٹینہ کہہ لیجئے اس کی جیت ہو گئی اور نیذر لینڈ ٹونامینٹ سے باہر ہو گیا لیکن یہ مقابلہ بھی کافی دلچسپ رہا ایک وقت ایسا بھی آیا جب نیذر لینڈ اور ارجنٹائن کے کھلاڑیوں میں اور ان کے سمرتکوں میں ان کے شائقین میں لڑائی ہو گئی اور پوری دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا جب گراؤن پر ہی دونوں ٹیموں کے شائقین آ گئے اور آپس میں لڑائی ہونے لگی کیا رہی اس لڑائی کے وجہ اس کی تفصیل ہم آگے بتانے جا رہے ہیں پہلے دونوں میچ کی تفصیل بھی جان لیتے ہیں کہ برازیل کو کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ارجنٹینہ نے کس طرح نیذر لینڈ کے خلاف جیت حاصل کر لی آئیے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری تفصیل کہ کس میچ میں کس کا پلرب ہاری رہا جو پہلا مقابلہ تھا برازیل ورسیس کروشیا اس میں برازیل سے کہاں کمی ہوئی اور کروشیا نے کس طرح جیت حاصل کر لی اس کے بعد جو دوسرا مقابلہ تھا ارجنٹینہ ورسیس نیذر لینڈ کا اس میں دونوں ٹیموں میں سے کس طرح کا پرفومنس ہوا اور آخر کس طرح آخر وقت میں ارجنٹائن نے جیت حاصل کر لی قطر کے ایڈوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں میگا ایونٹ کا پہلا کوارٹر فائنل کروشیا اور برازیل کے درمیان کھیلا گیا پہلے کوارٹر فائنل میں کروشیا اور برازیل کا مقابلہ فل ٹائم میں بغیر کسی گول کے برابر رہا نہ تو شروع کے پینتالیس منٹ میں کسی نے گول کیا اور نہ دوسرے ہاف ٹائم میں کوئی ٹیم گول کر سکی اس کے بعد میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے پندرہ پندرہ منٹ کے دو ہاف دیا گئے پہلے ہاف کے شروع میں برازیل کے نیمار نے گول کیا اور ٹیم کو کروشیا پر ایک زیرو کی برتری دلوا دی لگ رہا تھا کہ برازیل کی جیت ہو جائے گی لیکن کروشیا کے پرونو پیٹکوش نے دوسرے ہاف اینی کھیل کے ایک سو سترہوے منٹ میں گول کر کے میچ کو ایک ایک سے برابر کر دیا اس کے بعد پنلٹی ککس پر معاملہ چلا گیا پانچ پنلٹی شوٹ کا اپشن تھا لیکن کروشیا نے لگتار چار گول کر لیا دوسرے طرف برازیل صرف دو گول کر سکی کروشیا کے گول کیپر نے برازیل کے دو پنلٹی ککس کو روک کر برازیل کو ہرا دیا اور اپنی جیت یقینی بنا لی اس طرح ورلڈ چمپین اور نمبر ون ٹیم برازیل کو کوارٹر فائنل میں ہی میچ سے باہر کر دیا گیا ٹونامینڈ سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا کوارٹر فائنل کا دوسرا مقابلہ ارجنٹینہ اور نیدرلینڈ کے درمیان کھلا گیا یہاں بھی ایسا ہی ہوا شروع کے نوے منٹ میں دونوں ٹیموں نے دو گول کر کے میچ کو برابر کر دیا اور کسی کی جیت نہیں ہو سکی جس کے بعد ایکسٹرا ٹائم دیا گیا اس میں بھی کوئی گول نہیں ہو سکا اس کے بعد پنلٹی ککس میں ارجنٹائنڈ نے نیدرلینڈ کو محض ایک گول سے شکست دے دیا تفصیلات کے مطابق والک اپ فٹبال کے دوسرے کوارٹر فائنل میں ارجنٹینہ نے نیدرلینڈ کو پنلٹی ککس پر چار تین کیسکور سے ہرا دیا مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں دو دو جبکہ اضافی وقت میں کوئی گول نہیں کر سکی شروع کے نوے منٹ میں ہی دونوں ٹیم نے دو دو گول کیا تھا ارجنٹینہ اور نیدرلینڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں پلہ نیدرلینڈ کا بھاری رہا جن کے کھلاری سات فیصد گین پر قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے لیکن ارجنٹینہ کے کھلاریوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ارجنٹینہ کا پہلا گول مولینہ نے 35 منٹ میں بنایا دوسرا گول میسی نے 70 منٹ میں بنا لیا نیدرلینڈ کے دونوں گول وی کھورس نے 43 منٹ اور کھیل کے بلکل آخری لمحات میں بنائے میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے 30 منٹ کا اضافی وقت دیا گیا ایکسٹرا ٹائم دیا گیا میں اگر اس میں کوئی ٹیم گول نہیں کر سکی جس کے بعد پنالٹی ککس کا سہارا لیا گیا جس میں ارجنٹینہ نے چار اور نیدرلین نے تین گول کیے اس طرح ارجنٹینہ کی ٹیم نے دوسرے کوارٹر فائنل میں فتح حاصل کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے اب اس کا مقابلہ منگل کو کروشیا سے ہوگا برازیل اور کروشیا کے درمیان کھیلے جا رہے ہیں میچ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب کروشیا کو جیت مل گئی اور برازیل کو حال کا سامنا کرنا پڑا تب کروشیا کے ایک کھلاری نے جشن مناتے ہوئے قطر کے قانون کی خلاف ورزی کی اور اپنی ٹی شٹ اتار کر جشن منانا شروع کر دیا قطر نے سخت پابندی لگا رکھی ہے کہ اسٹیڈیم میں میچ کے دوران کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کسی کو ٹی شٹ اتارنے کے اجازت نہیں ہوگی خواہ وہ کھلاری ہو یا فین ہو یا میچ دیکھنے آیا ہو لیکن کروشیا کے ایک کھلاری قطر کا یہ قانون بھول گئے اور جیسا کہ فٹبال کے عام میچز میں ہوتا ہے کہ کھلاری شائقین ٹی شٹ اتار کر کے خوشیہ منانے لگتے ہیں کروشیا کے کھلاری نے بھی ایسا ہی کیا یقین ان کی جیت بہت بڑی تھی کیونکہ انہوں نے برازیل جو ورل کی نمبر ون ٹیم ہے فٹبال کی سب سے زیادہ اس نے فائنل جیتا ہے اور وہ پانچ مرتبہ کی چمپئن ہے اس کو ہرا دیا لیکن اس خوشی میں قطر کا قانون بھول کر کے وہ ٹی شٹ اتار کر جشن ملانے لگے اور اس لئے خبر آ رہی ہے کہ اس کھلاری کے خلاف قطر کی سرکار ایکشن لے سکتی ہے کاروائی ہو سکتی ہے ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے فوٹو میں بھی صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی ٹی شٹ اتار کر جشن ملانے لگے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ہماری رپورٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ملانے لگے